سمجھ رہے آپ اس میں خصوص ہے بعض چیزیں عموم کی دلت نہیں کرتی تو اس چیزوں کو آپ کو پڑھائے جاتے ہیں چیسے میں نے بتا بھی رہا ہوں آپ لوگ کو آپ بھی سیکھ رہے ہیں مجھ پہ کھل رہا ہے یعنی میرے کمپیوٹر میں آ رہا ہے تمہارے کمپیوٹر میں جا رہا ہے اب جو جو کنیکشن جوڑے گا اس کے کمپیوٹر میں جائے گا اور ایسا ہو جائے گا کہ سینئر شاگردوں کے ساتھ یعنی یہ ڈیٹا ایسا ٹرانسفر ہوتا ہے جو میرے سینئر شاگرد بات کرتے ہیں یعنی اگر وہ ایک بات میں کہوں یا میرے خیال میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ اس کو سمجھ میں آ جاتی وہ اس کے موہ سے ایسی نکل جاتی ہے وہی بات بھی عائنی جو میں نے کی ہوتی وہ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس میں حضرت اقدس بن گیا ادھر اس کو سوچنا چاہئے کہ میرے تعلق شیخ سے مضبوط ہو کہ اُلٹا سمجھ سے خود حضرت ہے حالہ بن گیا وہ کنیکشن کاٹ کے چلا جاتا ہے پھر ڈیٹ باہر ڈیٹا اڑ جاتی ہے پیس کی طرح پی ڈی ایف بھیج دوں پی ڈی ایف تو ہماری کھوپڑیوں میں اکل میں ڈیٹا آتا ہے یاد ہے تو اقل چاہ ڈیٹا تمہیں ٹرانسفر کیا جاتا ہے یہ چیزیں یاد رکو آج ہمارا انکار نہیں ہے کسی چیز کا مگر آپ اپنے ہاں کو ضائع بھی کرتے ہو اس سے بچاتا ہوں اب ان کو کہتے ہیں جی تصوف نہیں ہے تم کہتے ہیں حکمت نہیں ہے عملیات نہیں ہے اب یہ عملیات کس کو کہتے ہیں رقعہ کو بولتے ہیں اردو میں آج عملیات ہو گیا یہ بھی بتا رہی ہوا اردو والے عملیات بولتے ہیں اصل یہ رقعہ ہے دم درود کرنا حلاج اور معالجہ کرنا تو اس میں کچھ چیزیں مسنون ہیں اور کچھ مجربات ہیں مجربات زیادہ ہیں کیونکہ اس چیز کے لئے اب ان کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن ہمارے لئے شفا ہے دعا بھی ہے سکر بھی ہے صرف دعا دعوانی ہے اللہ کا کلام آپ کے لئے کیا کیا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے نشانیت ظاہر کرتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی نشانیت کو ظاہر کرتا ہے کیا کرتا ہے کلام اللہ ہے حقیقت ہمیں بتاتا ہے کلام اللہ ہے کیونکہ اللہ کا کلام یعنی اگر ہم کہے کہ اللہ نے ہم سے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج بھی ہم کہیں تو ہم کیوں کلام اللہ پڑھ رہے اللہ ہم سے براہ راست بات کر رہے ہیں قرآن جو ہی اللہ کا کلام ہے اور جو بھی پڑھ رہے اللہ اس سے براہ راست بات کر رہے ہیں اس لئے اس میں مراقبہ بھی ہے یہ کہ میں اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہا ہوں اور اللہ سن کے خوش ہو رہا ہے مراقبہ اس کا یہی ہے قرآن کا مراقبہ کیا ہے میں اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہا ہے اللہ اس کے ذریعے مجھ سے کلام کر رہا ہے کیونکہ حضورت پر تو نازل ہو چکا ہے منزل ہو چکا ہے تو حضورت نے ہمیں دے دیئے کیا کہ ہم اللہ سے برحراث اللہ کی بات جو ہم سے ہوئی ہو سن رہے ہیں تو یہ ہر زمانے میں ہوگا کلام اللہ کی یہ تاثیر ہے آپ اس نیا سے پڑھو تو صرف ہی ناوی ترکیب سے پڑھا گا ٹینگا کھول گا صرف تیرے پیچھ اس طریقے سے کھول گا اس کا ایک اور بھی ہے مراقبہ کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھو اللہ کی ضرب اپنے ہی در ہی ہو چہزر بھی ہوتا ہے اور ایک ضرب قرآن پہ ہے اور اس کا نور میرے دل میں آ رہا ہے تو پھر دیکھنے ایک ضرب قرآن کے آیت پر اپنے دل پہ کہ یہ نور میرے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے دل میں اس کا نور پھر دیکھنا اللہ تم پہ علوم کھولتا ہے کیا نہیں کھولتا ہے تو کیا صرف نکل پڑے گا تو تھوڑی آئے گا یہ چیزیں سریع اقل کے خلاف ہے کہ بھئی آپ قرآن اور حدیث کی جو ہے بات دونوں میں ظاہر اور بات جامع ہے آپ ایک جس پہ کر دے تو یہ گمراہی نہیں ہے قرآن اور سنت تو جامع آپ جزیات پہ فٹکتے ہیں وہ جزیات جو حضور نے خود کیو آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے ہیں تو درجے پہ فتوے دے رہے اور نسبت پہ نہیں دی یہ ہمارے فتحوں میں بھی موجود ہے ابو بکر کی خلافت اب یہ نظامت ہے اجماع سے صحابہ دے جو اس کا منکر ہو کافر ہے عباد والوں نے فتوے دیئے تو درجے پہ فتوے دیئے نا نسبت پہ تو نہیں دیئے تمہیں وہی وہ بھی کرتا ہے بس تم دونوں جو کہہ رہے ہو میں تمہیں کہتا ہوں ہم یہ سب صحابہ کے لئے سمجھتے ہیں جو صحابہ کا منکر ہے جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اس کو کفر میں جو قرآن کو جادو سمجھتا ہے وہ کفر میں جو تحریف قرآن کا قائل ہے وہ کفر میں اب معصوم اس طرح ماننا کہ نبی تو گناہ سے کبیرہ سے صغیرہ سے مبرہ ہو مگر لغزش اس میں ہو یہ کہتے ہیں جی اس سے لغزش بھی نہیں ہوتی تو یہ نبی سے بڑا درجہ دینا ہے یہ نہیں دینا تو اہلِ بیتِ تاہیرین ازواجِ متحرات اور اصحابِ رسول یہ سب اصحابِ رسول تھے مگر ان دو کے ساتھ جو یہ اہلِ بیتِ تاہیرین ہے تو یہ صحابہ بھی ہے کون سے ہے جو حضور کے دور میں ازواجِ متحرات تو تاہیرین کہونا معصومین کیوں کہتے ہیں قرآن نے تو تاہیرین فرمائے تم معصومین معصومین لگے اہلِ بیتِ تاہیرین بولو نا کون لڑے گا تم سے تم کہتے ہیں اہلِ بیتِ تاہیرین اللہ تاہیرین بولے تم معصوم بولو حضور تاہیرین بولے تم معصومین بولو اب سی تم لوگوں نے خلط بنائے حضور و سکران و سنت اور ان کے نام پہ کفر و شرک یعنی تم تو ادھر اس وقت بیٹے ہوئے ہو آج آپ ایک آدمی آپ کو گالی دیتا ہے اس کو برداشت کرتے ہو یعنی اخلاقیات تو تُو نے ایسے بنا لی بتاو ان کے اخلاق کتنے ہوں گی اب یہ ہمارے والے یہ ان کے نہیں ہیں بھئی روافز کے یہ سنیوں کے امام ہیں یہ آئیرین تاہیرین جتنے ہیں یہ ہمارے امام ہیں حضرت علی سے لے کے امام مہدی تک ہم ان کو مانتے ہیں یہ ہمارے بھی امام ہیں ان کہنے ہیں ہمارا مہدی پیدا ہوگا ابھی پیدا نہیں ہو جب ظہور ہوگا اس کا بعد میں پیدا جو پیدائش ہے ابھی اس کی باقی ہے یہ ہمارے امام ہیں دوسروں کے پروپرٹی میں ہم ان کو گمراہوں کی شیعہ سنی اس کو مانتے ہیں شیعہ سنی مانتے ہیں مگر روافز نے اپنی پروپرٹی بنالی سباییوں نے ان کی پروپرٹی نہیں ہے اور جو حضرت علی کو مانتا ہے سارے صحابہ کو بھی مانے گا جو علی کی نہ مانے اور علی کو نہ مانے اس کو ہم کیوں مانے آپ یہ بولو کہ ہم سباییوں کی طرح رافزیوں کی طرح ان بارہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں باقی یہ بارہ امام ہمارے ہیں اہل سنت وال جماعت کے انہوں نے یہی قرآن پڑھا ہے اور یہی کلمہ پڑھا ہے دور صحابہ میں یہ ساتھ ہی تھے حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے یہ سارے اس وقت نہیں یہ تم لوگ آگئے ہیں یہ کتابیں اب میں آپ کے ساتھ میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہم لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور ایک کتاب لیکھتا ہے تمہارے نام سے یا میرے نام سے کہ یہ تو مخالفت میں تھے کہاں ہیں ادھر تو تم ساتھ بیٹے ہو یہ مانی چاہیے گی تو حقیقت نہیں مانتے ہو کتاب کو مانتے ہو اس کی لولٹ لٹی باتیں تم تک پہنچ یہ جتنا یہ تیبری نے کارنامہ کروایا ہے میں تمہیں بتا دوں تاریخی پس منظر ہے ساری حکومتی لڑائیاں ہوتی ہیں بس یہ ہم لوگ اس سیاست کو بلا چکے اس سے سب پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی یہ لگاؤ نہیں ہوتا کیونکہ موتزلی بھی اس دور میں پیدا ہوئے یہ روافظ اور یہ بنومیہ کی لڑائیاں یہ بھی اس دور میں کئے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پھٹے کیے ہوئے تھے یہ ساری تاریخیں تیبری کو حوالے کیے انہوں نے اور تیبری نے اپنے کتاب میں چھاپی ہے لیکن اممت میں ڈگا وڑا بگڑا بگ لڑائی لڑ رہے کیوں کہ اس کا تاریخی پس منظر ہے محمد بن نفذ زکیہ یہ سید ہیں اور پیچھے بنو امیہ پھر امام ابو حنیفہ یہ سب کے سب بنو امیہ جنا اب باسیوں نے ان کے ساتھ تک کر لی آپ امام ابو حنیفہ پہ تو اس لئے ہاتھ نہیں رہا کہ وہ محمد بن نفذ زکیہ کے ساتھ فتوہ دیا تھا کہ یہ جو ہے جو ان کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ سالار تھا یہ منصور تو منصور جو ہے یہ اسی محمد بن نفذ زکیہ کا سالار تھا یعنی پوچھ کا کمانڈ وہ امیر تھا یہ یہ جب امارت پہ بیٹا اس نے اعلان کر دے میں امیر المومین ہوں خلافت کا اعلان کر دیا تو امیر کیوں اس کی لڑائی ہو گئی تو امام ابو حنیفہ فتوہ دے کیونکہ امیر ہوئے پیدی امیر ہوئے پیدی امیر ہوئے